بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو 90% لوگوں میں ڈائیبیٹیز شگر انسولین کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ بات آج سے 32 سال پہلے ایک سائنٹس نے بتا دی تھی تو پھر آج بھی انسولین کو بڑھانے کے لیے ٹیبلٹ کیوں دی جارہی ہیں اور 10% لوگوں کے علاوہ جن کو انسولین انجیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی بلڈ میں بڑھے ہوئے شگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے پیسہ کمانے کے چکروں میں انسانی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے میری فارماسیس کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ آگے آئیں اپنا رول پلے کریں اور معاشرے کو گائیڈ کریں اب میں آپ کو بتاؤں گا پہلے یہ کیوں مانا جاتا تھا کہ انسولین کی کمی سے ڈیابیٹیز یعنی کہ شگر ہوتی ہے آئیں ذرا ڈیابیٹیز کی ہسٹری کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں میں ہوں آپ کا فارماسیسٹ ڈاکٹر اے ایچ منڈل اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پرانے وقتوں میں کسی بھی مرض کا علاج جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا تھا اس وقت بھی کسی نہ کسی کو ڈیابیٹیز ہوئی ہوگی جس کا علاج اس وقت بھی سمٹومیٹک ہی کیا ہوگا مطلب کہ جیسی علامات ویسا علاج یہ فینامینا آج بھی چل رہا ہے یہ فینامینا اس وقت کام آتا ہے جب کسی بیماری کی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو سن اٹھارہ سو کے بعد سائنس نے بہت ترقی کی اور ہیومن ایویشن پر بہت کام کیا گیا یہ وہی دور تھا جب سائنس دانوں نے بائیو کمیسٹی پر بہت کام کیا اور انہوں نے بتایا ہماری جو روز مرہ کی فوڈ ہوتی ہے خوراک ہوتی ہے وہ کاربو ہائیڈیٹس فیٹس اور پروٹین وغیرہ سے بنی ہوتی ہے اور یہ ہمیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں کاربو ہائیڈیٹس سب سے زیادہ شگر میں کنورٹ ہوتے ہیں اور ہمارا لیور بھی شگر کو پرموڈ کرتا ہے اٹھارہ سو ستاون میں سی برنارڈ کا ماننا تھا کہ ڈائیوٹیز اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا جگر گلو کوج کی پیداوار کو ضرور سے زیادہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ یہ ایک ریسرچ بیس دور چل رہا تھا اس وقت ایک بائیولوجسٹ تھے انہوں نے کیا کیا ایک ڈاغ کا آپریشن کیا اور اس کا پینکریاس نکال دیا پینکریاس مین لب لبا نکال دیا یہ انہوں نے غصے میں کیا کیونکہ اس ڈاغ نے ان کی ایک پیاری بلی کو مار دیا تھا اچھا اب لب لبا نہ ہونے کی وجہ سے اس ڈاغ میں ڈائیوٹیز والی جو علامات ہیں وہ شو ہونے لگی مطلب کہ بہت زیادہ پشاب کا آنا بہت زیادہ بھوک کا لگنا دن بہ دن جسم کا بدن کا کمزور ہوتا جانا وغیرہ شامل ہیں اور چند ہی دنوں میں وہ کتا بھی مر جاتا ہے تو اس بائیولوجسٹ نے یہ سارا واقعہ اپنے جرنل میں لکھا اور پبلش کر دیا اب یہ انہوں نے کیوں کیا یہ ان کو خودی معلوم نہیں تھا لیکن یہ واقعہ ڈائیوٹیز کی ریسرچ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جی تو دوستو اسی دور میں ایک اور سائنس تیسٹے جو ڈائیوٹیز شوگر کے ہونے کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے تو اچانک یہ جرنل ان کے ہاتھ لگا اور پڑھنے کے بعد ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس وقت سب یہی سمجھتے تھے کہ ڈائیوٹیز شوگر گردوں کی خرابی کی وجہ سے جگر کی خرابی کی وجہ سے یا میدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ بھوک بہت لگتی تھی پیاس بہت زیادہ لگتی تھی اور یورن بہت زیادہ آتا تھا مطلب پشاب بہت زیادہ آتا تھا اور وزن تیزی سے کم ہوتا تھا مطلب یہ کہ سب کچھ انکنٹرول ہوتا تھا جس کو ڈائیوٹیز ہو جاتی تھی اب اس سائنس تیس کی ہرانگی کی وجہ یہ تھی کہ جب ڈاغ کا پینکریاس یا لب لبا نکالا تو اس ڈاغ میں بھی تمام ڈائیوٹیز والی علامات ظاہر ہونے لگ گئی تھی پھر اس سائنس دان نے خود بھی تجربہ کیا ایک گتہ لیا اس کا آپریشن کیا اور پینکریاس لب لبا نکال لیا کچھ دن بعد اس گتے میں بھی ڈائیوٹیز شوگر والی علامات ظاہر ہوئیں اور پھر وہ کتہ مر گیا اب اس سائنس تیس نے اس ایکسپیرمنٹ کو ریپیٹ کیا اور اس بار ایک کی وجہ دو ڈاغ لیے اور ایک ڈاغ سے پینکریاس نکال دیا اور اس کو ڈائیوٹیز بنایا اور دوسرے ڈاغ سے اس کا پینکریاس نکال کے اس پینکریاس کا جوس نکالا اور پہلے والے ڈاغ کو وہ جوس انجیکٹ کیا تو اس سے ہوا یہ کہ پہلے والے ڈاغ میں سے جو ڈائیوٹک علامتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں وہاں سے یہ بات پتا چلی کہ پینکریاس سے لب لبے سے کوئی ایسا کیمیکل نکلتا ہے جو ڈائیوٹک سیمٹمز کو مطلب یہ کہ شوگر والی علامات کو ختم کرتا ہے پھر انیس سو سولہ میں ایڈورڈ ایس شیفر نے اس کیمیکل کو انسولین کا نام دیا پھر اس وقت یہ تھیوری آئی کہ انسولین کی کمی سے ڈائیوٹیز یعنی کہ شوگر ہوتی ہے کہ پینکریاس ٹھیک طرح سے کام نہ کرے اور انسولین نہ بنائے تو ڈائیوٹیز ہو جاتی ہے پھر چار سائنس دانوں نے مل کر انیس سو بائیس میں ایک پیوری فائیڈ انسولین بنائی اور ایک چودہ سالہ بچے پر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا جو کہ پہلے ہی اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا کیونکہ اس کا بیڈ شوگر لیول بہت زیادہ ہائی تھا اس بچے کو جیسے جیسے انسولین دیتے جا رہے تھے وہ بچہ دن بہ دن ٹھیک ہوتا جا رہا تھا اور پھر یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو گئی تھی کہ انسولین کی کمی سے ڈائیوٹیز شوگر ہوتی ہے اسی وجہ سے انیس سو تھیس میں انسولین کی ڈسکوری پر ان سائنس دانوں کو نوبل پرائز سے نوازا گیا اور انیس سو پچاس کے قریب ایک اور سائنس دان نے ایک ٹیبلٹ بنا لی جو پینکریاس کو مطلب کہ لب لبا کو پوش کر کے انسولین بنانے لگی یوں سمجھے کہ لب لبا کو نچوڑ کے انسولین نکالنے لگی وہ ٹیبلٹ تھی جس کا جنیرک نیم تھا میٹ فارمن اور پھر یہ کنسپٹ عام ہو گیا کہ انسولین کی کمی سے ڈائیوٹیز یعنی کہ شوگر ہوتی ہے لیکن اسی دور میں کچھ الگ سوچنے والے سائنٹسٹ بھی تھے اور ان کا یہ بلیو تھا کہ انسولین کی کمی کی وجہ سے ڈائیوٹیز نہیں ہوتی اس بات کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے ڈائیوٹک پیشنٹ کا انسولین سیرم ٹیسٹ کیا تو ریزلٹ حران گن تھے دس پرسنٹ لوگ ایسے تھے جن کو واقعی انسولین کی کمی کی وجہ سے ڈائیوٹیز تھی اور باقی کے جو نپے پرسنٹ لوگ تھے ان کو ڈائیوٹیز یعنی کہ شوگر تو تھی لیکن انسولین لیول نارمل تھا یا نارمل سے تھوڑا سا زیادہ تھا اور پھر یہاں سے ڈائیوٹیز کو شوگر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک کو ٹائپ بان ڈائیوٹیز ملائٹس جو کہ واقعی ہی انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز ملائٹس اس میں ڈائیوٹیز شوگر تو ہوتی ہے لیکن انسولین کی کمی نہیں ہوتی تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسولین کم نہیں ہے تو ڈائیوٹیز شوگر کیوں ہے پھر پہلے ہم شوگر کے علاج کے لیے انسولین استعمال کرتے تھے کیونکہ سمجھا یہی جاتا تھا ڈائیوٹیز یعنی کہ شوگر انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اب جب انسولین کی کمی نہیں ہے تو ڈائیوٹیز شوگر کیوں ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا ان سوالوں کا جواب میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی